اگر جنت جہنم نکلی تو تھوڑے بہت چترال لگے لیکن دو چار دفعہ رمضان کے روزے بھی کہیں رکھے ہوئے ہیں ایک دفعہ ختم قرآن پر ترابی میں آکے دعا بھی مانگ لی تھی اور ایک صاحب کا انتقال ہوا تو لوگ ان کے باتیں کر رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا وہ بہت بورا تھا کوئی کہہ رہا تھا بہت اچھا تھا بڑی مشہور شخصیت تھی ہمارے مدر سے ایک طالبیم تھا اس نے کہا ہم نہیں بہت اچھے آدمی تھے ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے میں دیکھا تھا بہت نیک آدمی تھے میں نے دیکھا تھا ایک دن ٹوپی پہن کے گھوم رہے تھے تو ظاہر ہے کبھی کبھار کوئی ٹوپی بھی اگر پہن لیتا ہے اس کا مطلب تھوڑا بہت مسلمان ہے تو وہ یہی سوچ کے پہنتا ہے کہ یار اب اتنا بھی لبرل نہیں بنو کہ بلکل اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے تو یہ چل رہا ہے ہمارا درمیان میں تو میرے بھائی وہاں کے دو چار چترول وہ دو چار نہیں ہوں گے وہ تھوڑی نہیں ہوں گے تو بھائی جہنم تھوڑی بھی کیا ہے اللہ کی پناہ تو اس لیے ایک طرف ہو جائے یا تو پورے انسان کے بچے بن جائیں اور اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر جو برزی کرو یار پھر کیا ہے تو لائف کو انجوائے کرو چار دن کی زندگی ہے کوف سے کیا فائدہ پھر جمعہ پڑھنے بھی کیوں آتے ہو ہم ہمیں تغلف کیوں کرتے ہو جمعہ پڑھنے بھی اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے بیان بہت لمبا ہو گیا میرا خیال ہے سوالات کا سیشن چھوڑ دیں تو اچھا ہے مجھ سے ملاقاتیں نہ کریں بڑی مہرمانی آپ کی آج بھی صبح سے ملاقاتیں کر کر کے تھگیاؤں میں بہت مفتی صاحب خاص دعا کریں میری شادی ہو جائے گھر سے رشتے کے لیے کال گئی ہے انہوں نے ٹائم مانگا ہے مشورے کا اور کہا ہے کہ خود کال کریں گے مشورہ کر کے گھر والے آپ خاص دعا کریں کہ مان جائیں رشتے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بتائیں اور آپ سے ملنا تک کچھ مسائل ہیں بہت 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 رہے ہیں مجھ سے نہیں ملو یار اللہ کے بندے میرے اپنے بہت مسائل ہیں سارے لوگ آکے مجھ سے مسائل شیئر کرتے ہیں میں اپنے مسئلے کس سے بیان کروں بھائی آپ سے مجھے بہت ضروری کام ہے آپ سے تو مسائل ہیں بس اللہ اللہ کریں مسائل بنیہ میں کبھی ختم نہیں ہوتے چلتے ہی رہتے ہیں یہ کیا ہے مسائل ہے موسیقا موسیقی